وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آپ نے جو اختلاف مطالع کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ کیا ہر جگہ کے لیے الگ الگ چاند دیکھنا مطلوب ہے یا ایک ہی چاند دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے لیے کافی وشافی ہے دراصل اس مسئلے کے حوالے سے اگر بات یوں کی جائے کہ چاند کے ساتھ ساتھ اگر سورج کی طرف بھی لوگ توجہ دیں کہ جیسے ہم چاند میں اتحاد کا سوال کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے ایک چاند تو پلٹ کر کے یہی سوال ہم سورج کیلئے کیوں نہیں کرتے کہ دنیا بھر کے سارے لوگوں کے لیے ایک ہی سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کے اوقات کا اعتبار کیا جائے چنانچہ فجر کی نماز کا وقت ہم ہندوستانیوں کے لیے اور ہندوستان میں مختلف علاقوں میں بھی چینجنگ ہیں ہم ہندوستانیوں کے لیے جو ہو سیم وہی وقت سعودی عرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہو وہی انڈونیشیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہو وہی دیگر ممالک میں رہنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہو کیا مسلمان اس کے قائل اور اس پر حامل ہیں نہیں تو اگر سورج میں اتحاد ناممکن ہے اور جو عبادتیں شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو دی ہیں ان عبادتوں کو لوگ سورج کی نقل مکانی اور اس کے اختلاف مطالع کے اعتبار سے اپنے اپنے یہاں کے اوقات کی تحدید اور تائین کرتے ہیں سیم وہی معاملہ چاند کا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ چاند ایک ہی وقت میں نکل جاتا ہے اور ہر جگہ کے مسلمان اس ایک جگہ کے اعتبار سے اپنے یہاں کے جو احکام اور مسائل ہیں اس چاند سے لگے ہوئے سارے کے سارے لوگ بے ایک وقت اس چاند کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو اسے جوڑتے ہیں غالباً یہی وجہ رہی ہوگی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے جیسا کی صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جب ان کے سامنے معاملہ آیا اور ان کے ایک شاگرد جو ملک شام گئے ہوئے تھے تجارتی غرص سے وہاں سے لوٹ کر جب مدینہ طیبہ واپس آئے اور یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو ان کے پوچھنے پر یہ گفتگو سامنے آئی کہ شام کے لوگوں نے جمعہ کے دن چاند دیکھا اور اس کے ایک دن کے بعد چاند مدینہ کی لوگوں نے دیکھا اس پر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ان سے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ سارے مسلمان ان کی روئیت پر آپ کا اعتبار نہیں ہے آپ اس پر اختفاء نہیں کریں گے کہ آپ بھی جیسے شام کے لوگوں نے جمعہ کے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے مدینہ کے لوگ بھی اسی کا اعتبار کریں الگ سے ان کا کوئی اپنا اعتبار نہ رہے کہتے ہیں لا حاکدہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہمیں حکم دیا ہے ایسے ہی ہمیں حکم دیا ہے کا معنی کیا ہوا یعنی وہاں کے لوگ جو ملک شام کے ہیں وہاں کے چاند دیکھنے کا وقت یہاں کے لوگوں کے چاند دیکھنے کے وقت سے مختلف ہے اور یہ اختلاف صاحب شریعت یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اعتبار کی ہے جو صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس روایت کے اندر بطور تأخید کی ذکر کی ہے اگر اسے آپ مرفو نہ بھی مانیں فہم صحابی تسلیم کریں ظاہر سے بات ہے کہ صحابی کا فہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو سامنے رکھنے کے بعد اگر اس کا اعتبار کرتے ہوئے آج بھی اختلاف مطالع کو باقی رکھا جائے تو جیسے کی نمازوں کی تحدید کے لیے دیگر عبادات کی تحدید کے لیے ہم سورج کے اختلاف اور اس کے مطالع کے ہم قائل ہیں اور اسی پر عامل ہیں اور اسی میں امت کے لیے راحت اور سکون اور یسر اور سہولت پائی جاتی ہے سیم وہی معاملہ سیام کے حوالے سے بھی اور دیگر اور عبادات کے حوالے سے بھی پائی جا سکتی ہے اور اس کی امت کو ضرورت ہے اور ضرورت اپنی جگہ پر رہے جو چیز شران ثابت ہو جائے صلف صالحین سے جس کا ثبوت مل جائے اس کو اختیار کرنے میں امت مسلمہ کو حرج محسوس نہیں کرنی چاہیے معلوم یہ ہوا کہ یہ اختلاف قدیم ہے اور صحابے کرام کے یہاں یہ فہم بدرجہ اتم موجود تھا کہ مطالع میں اختلاف پائے جاتا ہے اور اس کے اعتبار کے ساتھ ساتھ ان عبادات کو انجام دیا جا سکتا ہے آگے اور پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے بہت قوت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کہ یہ بے بنیاد مسئلہ ہے اور سارے لوگوں کو سعودی عرب ہی کی روئیت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو روزہ بھی رکھنا ہے ایک ہی وقت میں افطار بھی کرنا ہے یہ غلط ہے جہاں یہ بات کہتے ہیں کہ چاند کا اعتبار کرتے ہوئے ایک ساتھ میں سارے لوگوں کو روزہ رکھنا ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ نہ تو ایک وقت میں سہری کا آغاز کرتے ہیں نہ افطار کا آغاز کرتے ہیں نہ تو سارے کے سارے لوگ وہ ایک وقت سہری کھا کر کے اور آغاز سوم کسی محدد وقت کے ساتھ کرتے ہوں اور محدد وقت میں افطار کرتے ہوں نہیں کرتے ہیں صرف لے دے کر کے اتنی سی بات ہے کہ ہمیں فلا تاریخ سے اس بات کا اعتبار کرنا ہے دوسرے کیا کریں گے ان ممالک کا جو سعودی عرب کے مغرب میں ہیں اور وہ سعودی عرب سے پہلے چاند دیکھ لیں اگر وہ پہلے چاند دیکھ لیتے ہیں تو کیا وہ سعودی عرب کے چاند دیکھنے کا انتظار کریں گے کہ ہم نے جو دیکھا ہوا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ایک دن کے بعد جو سعودی عرب کے ہاں سعودی عرب میں چاند دیکھا جائے گا تب ہم روزہ رکھنے کا آغاز کریں گے اور اسی کے اعتبار سے افطاری بھی دراصل یہ تسامح جو پایا جائے گا یہ ہماری اس کمزور موقف کی وجہ سے ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ دے اور شریعت اسلامیہ نے جو گنجائش ہمیں دی ہوئی ہے اس گنجائش کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ دے